اس روح زمین پر رہنے والا چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو میں سب سے آج یہ بات کہنا چاہوں گا دنیا کا ایک فارمولہ ہے کہ بغیر کسی کے بنائے کوئی چیز نہیں بنتی خود سے کوئی چیز نہیں بنتی تو یقیناً ہمیں بھی کسی نے بنایا ہی تو ہے ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھتے ہیں ان کو کوئی بناتا ہے خود سے کوئی چیز نہیں بنتی سائنس کے سٹوڈنٹس بھی ہوں گے ہمارے ساتھ اور جو سائنس کو پڑھتے ہیں ان کی جو تھیوریاں ہیں سائنس دانوں کی وہ کیا کہتے ہیں کائنات کیسے وجود میں آگئی ہیں وہ ملہد ہوں گے جو کہتے ہیں بے دین لوگ ہوں گے جن کا کوئی دین ہی نہیں جو کہتے ہیں کہ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک کی ختم ہو جائے گی ایسا کیسے ہوگا ایسا کیسے ہوگا اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ختم ہو گئی کوئی نہیں ہے اس کے آگے پیچھے میرے عزیزو جو غور و فکر کرنے والے سائنس دان ہیں وہ بھی اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا کئی عرب سال پہلے کئی لاکھ سال پہلے ان کے علم کے اعتبار سے جس کو یہ بگ بینگ کہتے ہیں بگ بینگ کیا چیز ہے جو سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک اس روح زمین پر صرف سمندر تھا اور سمندر میں بھی جو گیس ہوتی تھی وہ سب ہائیڈروجن اور صرف 99% ہائیڈروجن اور ایک پرسن صرف آکسیجن کا یہاں پر وجود تھا جس کی وجہ سے کوئی دوسرا زندہ رہ نہیں سکتا تھا یہ سائنس دانوں کی تحقیق ہے اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھماکہ ہوا اور سمندر سے پانی سے ہر چیز بنتی چلی گئی پانی سے بنتی چلی گئی یہ اکیسمی صدی میں بات کی جا رہی ہے یہ بات اکیسمی صدی میں کی جا رہی ہے اور سائنس کے وجود کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ چار سو سال پہلے تک کی تاریخ ہوگی سولویں صدی میں سترویں صدی میں سترویں سینچری میں سائنس کی کچھ نہ کچھ چیزیں ایجاد ہونے لگی جس کو آج ہم سائنس کہہ رہے ہیں اور قرآن میں مولا فرماتا ہے وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّنِ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا قرآن عظیم گوائی دے رہا ہے قرآن کس زمانے میں اترا ہو وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کس زمانے میں قرآن آیا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے پٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ سائنس کی تحقیقات اور اس زمانے کو میچ کر کے دیکھ سکیں آپ قرآن اس زمانے میں آیا ہے جہاں یورپ میں لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے تھے امریکہ کا تو انکشاب بھی نہیں ہوا تھا امریکہ نام کا کوئی ملک ہے یہ پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو جتنی دنیا تھی اس میں سب سے زیادہ تہذیب والا ملک تمدن والا ملک ایران تھا عرب تھے روم تھے باقی سب تو بچھڑے ہوئے لوگ تھے روم ایران اور عرب ہو اس زمانے میں تہذیب والا کہا جاتا تھا ان کی تہذیب کا عالم یہ تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے یہ بہت بڑے تہذیب والوں کی بات میں کر رہا ہوں یعنی بہت نالج رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں اتنا نالج تھا کہ جب میرے آقا مدینہ میں تشریف لائے تو صرف چھے لوگوں کو لکھنا آتا تھا یہ بڑے تمدن والے لوگ تھے بڑے نالج والے لوگ تھے اس زمانے کا علم یہاں تک پہنچا ہوا تھا میرے عزیزو باقی یورپ وغیرہ کا حال تو بہت ہی بتر تھا یہاں تک کہ آبادی کیسے بنائی جائے یہ سلیقہ اسلام نے بتایا ہے روڑ تک بنانے کے طریقے راستے کیسے بنتے ہیں یہ بھی کوئی علم نہیں تھا پہلے لوگ ستارے دیکھتے تھے اور چلتے جاتے تھے یہ آج جو روڑ بنے ہوئے ہیں اس کی ایجاد ہی سیدنا عمر فاروق نے کی ہے رضی اللہ تعالی کہ عام ایک راستہ ہونا چاہیے ہائیوے ہونا چاہیے اس کو پکا بنانا چاہیے کہ لوگ اسی سے گزریں آج آپ کو راستے اتنے بنے ہوئے ہیں اس لیے کوئی تارہ نہیں دیکھتا صرف سامنے دیکھتے ہیں اب تارے دیکھیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس زمانے میں تارے دیکھ کر کے چلتے تھے عزیزانِ گرامی یورپ کا حال اس زمانے میں یہ تھا کہ نالج نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہ لوگ انت وشواس جیسے آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں موجود ہے اندھا یقین ان چیزوں پر بہت عمل کرتے تھے جیسے اب شگن ہو جانا یہ تمام معاملات میں بہت واقع تھے حتیٰ کہ بیماریوں کو بھی وہ بیماری نہیں سمجھتے تھے جیسے آج یورپ جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتا ہر چیز کو بیماری کہتا ہے اس زمانے میں ہر بیماری کو وہ جادو سمجھتے تھے شیطان سمجھتے تھے بیماری کا ان کو ادراک بھی نہیں تھا اسلام میں جو فقہ پیدا ہوئے جو عطبہ پیدا ہوئے جو سائنسدان پیدا ہوئے انہوں نے بیماری کے متعلق بہت سارے تحقیقات پیش کی ہیں صرف یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا ہے جب علم کا وجود زیادہ نہیں تھا لوگوں کے پاس اتنا کہ کوئی اکہ دکہ لکھنا جانتا تھا اور کس پر نازل ہوا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے دو چیزیں دماغ میں رکھیں اس کے بعد پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں ایک ماحول ایسا ہے سائنس کا وجود نہیں علم کا وجود نہیں علم نام کی چیز ہی نہیں تھی لوگوں کے پاس اور جس پر نازل ہوا وہ ایسا رسول ہے جو کسی کا شاگرد بھی نہیں کوئی استاد نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن نازل ہوا ایسے ماحول میں نازل ہوا جب کوئی علم جاننے والا نہیں تھا اور جس پر نازل ہوا وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھا کسی کالج سے پڑھا کسی مدرسے سے پڑھا ہوا رسول نہیں اس رسول کا معلم اور استاد صرف خالق کائنات ہیں جبرائیل علیہ السلام تو تسلیم کا بھی صرف اتنا کام رہا ہے جو رب نے حکم دیا اتنا ہی پہنچا دیا بلکہ بہت ساری قرآن کی باتیں ایسی ہیں جو جبرائیل پہنچا تو گئے لیکن اس کا علم انہیں بھی نہیں دیا گیا اب یہ دو باتیں کسی کو بھی چیلنج کر کے بتا دینا تاریخ کی سچائیاں اس بات کا انکار نہیں کر سکتی اپنے تو اپنے غیروں نے بھی حضور کی تاریخ لکھی ہے اور سبوں نے اقرار کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پروفٹ ہیں جو پوری زندگی بھر کسی استاد کے پاس گئے نہیں کسی استاد کے پاس گئے نہیں اور یہ بھی حکمت ہے میرے مولا کی اسی لئے ہم اس رسول کو النبی الامی کہتے ہیں امی کا مطلب کچھ بے وکوف لوگ آج کے زمانے کے جو بدعقیدہ ہیں وہ انپڑ کرتے ہیں رسول انپڑ تھے معاذ اللہ بے وکوف وہ تمہیں معلوم نہیں امی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پڑا ہوا نہیں انپڑ میں اور کسی سے نہ پڑا ہوا ہونے میں بہت بڑا فرق ہے یہ دو باتیں ذہن میں رکھو قرآن کس ماحول میں نازل ہوا اور جس پر نازل ہوا وہ کسی کا شاگر نہیں اب اس کی باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں سائنس دانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں وہ قرآن بیان کر رہا ہے بے شک یہ زمین کی پیدائش میں آسمانوں کی پیدائش میں بڑی میری نشانیاں ہیں اللہ فرما رہا ہے رات کو ہم زائل کرتے ہیں اسی سے دن نکالتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے ہم نے دونوں کو پھاڑ کر کے الگ کر دیا اور دونوں کے موں کھول دیا یہ قرآن اس زمانے میں کہہ رہا ہے علم فلکیات جس کو آسٹرونومی کہتے ہیں علم اردیات جس کو جیو فیزک کہا جاتا ہے زمین کے معاملات آسمان کے معاملات جاننے والا اس زمانے میں کوئی نہیں اس وقت قرآن کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے ہم دونوں کو پھاڑ دیے ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا اور دونوں کے موں کو کھول دیا اب کا سائنس کہتا ہے زمین اور آسمان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ گیلیکسی میں ملا ہوا ایک سیارہ تھا اور یہ پھر زمانے کے بدلتے بدلتے آسمان الگ ہو گیا زمین الگ ہو گئی اب کا سائنس یہ کہتا ہے اور پھر یہ بند نہیں ہے جیسے ہماری چھت بند ہے اوپر سے پانی ڈالو تو نیچے کچھ نہیں آئے گا نیچے کے فرشی بھی بند ہے نیچے زمین سے کوئی چیز یہاں مسجد میں نہیں نکلے گی سائنس اب یہ کہہ رہا ہے آسمان میں جگہ جگہ سراخ ہیں مو کھلا ہوا ہے زمین میں بھی جگہ جگہ سراخ ہیں دکھنے والے نہیں یہ کھلا ہوا ہے اس کا مطلب میں بھی سمجھ نہیں پایا تھا آسمان کھلا ہوا ہے زمین کھلا ہوا مو کھلا ہوا ہے کیا مطلب کہا کہ اللہ تعالی جب چاہے آسمانوں پر پانی ڈالے تو اپنا مو کھولتا ہے بارش برستی ہے اور زمین کا مو کھلا ہے اس کا مطلب یہ ہے تم جہاں پر بھی جتنی گہرائی میں بھی زمین کے بیج ڈالو اس کا مو کھلا ہے وہ سینہ پھار کر باہر آتا ہے اگر زمین بند ہوتی تو کوئی چیز زمین سے باہر نہیں نکلتی زمین سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے مو کھلے ہوئے ہیں سائنس نے اب بھی کہا کہ آسمان کا مو کھلا ہوا ہے زمین کا مو کھلا ہوا ہے قرآن کس ماحول میں نازل ہوا ہے جب سائنس کا وجود نہیں ہاں اگر تم یہ کہتے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے کسی سائنسدان کے شاگرد ہوں گے تو تمہارے تاریخ لکھنے والے ہی تمہارے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ ماریں گے اس لیے کہ وہ رسول اپنی ترسٹھ سالہ زندگی میں کبھی کسی کے شاگرد نہیں ہوئے حتی کہ سید الملائکہ کے بھی وہ شاگرد نہیں ہوئے قرآن یہی کہہ رہا ہے زمین کی پیدائش میں آسمان کی پیدائش میں میری نشانیاں ہیں عزیزانِ گرامی اب میں وہ نشانیاں گناوں بہت طویل وقت درکار ہے کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آسمان اللہ کی نشانی ہے اللہ کی نشانی ہے دیکھیں یہاں سب سے بڑی بات قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے کیوں تم سوچتے نہیں کیوں تم تحقیق نہیں کرتے ریسرچ نہیں کرتے رب تعالی بار بار یہ فرما رہا ہے یہ کس کے لئے ہے میں ان لوگوں کے لئے کہتا ہوں جو ایک خدا کو چھوڑ کر کروڑوں کے سامنے جھک رہے ہیں میں ان سے کہتا ہوں تم سوچتے کیوں نہیں کون ہے تمہیں پیدا کیا ہے کون ہے جو تمہیں بنایا ہے قرآن دعوت دے رہا ہے ان کو سوچیں نہیں کی میرا یقین یہ کہتا ہے جو بھی انسان اس کائنات میں ہے اللہ نے اسے اتنی عقل ضرور عطا کی ہے کہ اگر وہ سوچنے پر آ جائے تو اپنے رب تک ضرور پہنچے گا اگر وہ غور و فکر کرنے پر آ جائے تو جھوٹے خداوں کو چھوڑ دے گا ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں حضور ایام جہالت میں ہمارے سے دو ایسے معاملات ہوئے ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے جہالت میں ہم کچھ ایسے کام کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے کہ کچھ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ہم رو پڑتے ہیں یاد آتی ہے تو اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ وہ یاد آتی تو ہنس پڑتے ہیں حضور نے پوچھا وہ دونوں کیا ہیں انہوں نے کہا جہالت میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو ہم اس کا گلہ مروڑ کر دفن کر دیتے تھے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی بچیوں کو دفن کیا وہ جب بھی یاد آتا ہے تو رو پڑتے ہیں رو نہ آتا ہے ہسی کس بات پر آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم جب سفر پر نکلتے تھے تو ہمارے جو خدا ہوتے تھے ان کو آٹے کا بنا لیتے تھے ویسے تو مٹی کا بناتے ہیں اور پھر پانی میں ڈوبوتے ہیں ان کی ضروریت آج بھی موجود ہے عرب والوں میں اگر میں بیان کروں کہ ہاتھوں سے خدا بنایا جاتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا ہندوستان والوں کو بہت جلد یقین آئے گا تو وہ صاحب ہی کہتے ہیں ہم آٹے کے بناتے تھے ان کے جو خدا ہوتے تھے وہ آٹے کے بناتے تھے کیونکہ مٹی کا پتھر کا اٹھا کر لے کر جانے میں بوجھل ہوتا تھا وزن ہوتا تھا اتنے بڑے خدا کو کان لے کر گھومتے رہے ہیں وہ صاحب ہی کہتے ہیں ہم آٹے کا بنا کر لے جاتے ہیں پھر ہسی کس بات پر آتی ہے کہتے ہیں اگر سفر میں زیادہ بھوک لگتی کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے کبھی اس کا پیٹ کٹ کے کھا لیتے تھے کیونکہ آٹے ہی کا تھا آج بھی لوگ کرتے ہیں شکر کا بناتے ہیں بہرحال تو وہ صاحب ہی کہتے ہیں مجھے ایام جہالت کی یہ باتیں یاد آتی ہیں تو میں ہس پڑھتا ہوں خیر میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا عزیزہ نگرہ میں غور و فکر کرنے کی جس کے اندر عادت ہوگی وہ انت وشواس صرف پھیلے ہوئے بد بے یقینی ایمان نہیں لائے گا آج بھی بہت سارے ایسے نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں میں جانتا ہوں ان کو وہ خود آئیڈل ورشپرز نہیں ہیں وہ خود اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کی عبادت کیسے کی جائے ہم اس پاور کو مانتے ہیں جو ہماری آنکھوں میں نہیں آتا مگر ہم سب کو دیکھ رہا ہے ایسے لوگ بھی ہیں ہاں اگر کوئی اس طرح کا معاہد ہے وہ اللہ کی وہدانیت کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے ہدایت کی بھی امید ہے میں یہ کہہ رہا تھا آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے فرمایا میری نشانیاں ہیں غور و فکر کرنا چاہیے نشانی کیسے پوری دنیا کے بہت ترقی آفتہ سائنس سے میرا یہ چیلنج ہے میرا میری یہ بات کا یہ چیلنج ہے بہت تم نے ترقی کی لیکن ایک ایسی چھت بنا کر کے دکھاؤ جس کا کوئی پلر نہ ہو ہوا میں چھت قائم کر کے دکھاؤ اور وہ بھی اتنی موٹی ہونی چاہیے اتنی موٹی کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موٹائی پانچ سو سال اگر کوئی گھوڑا دوڑے تو تہ نہ ہو پائے وہ آسمان کی موٹائی میں اتنی موٹائی کی بات نہیں کرتا ہوں ایک کلومیٹر چوڑی ہی کوئی بنا کر کے دکھا دیں سائنس ہمارا بہت ترقی کر چکا ہے نہیں بنا سکو گی لیکن کائنات کی اس پوری زمین پر اللہ رب العزت نے ایک چھت ہمارے سروں پر رکھی ہے اور سب کو معلوم ہے وہ چھت کیسی ہے بغیر پلر والی ہے کہیں اس کو ستون دیکھا آپ نے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنایا اور تم بھی اس کو دیکھ رہے ہو قرآن چیلنج کر رہا ہے تم بھی اسے دیکھ رہے ہو اور حیرت کی بات یہ ہے ہمارے پلر والی چھت پلر والی چھت کے بارے میں تو یقین ہوگا آپ یہ گرے گی نہیں لیکن اگر یہ تڑکنے لگے کہیں سے آوازیں آنے لگے ہم بھاگ کر کے کونسی چھت کے نیچے جاتے ہیں پلر والی چھت سے ہم کو خوف لگتا ہے آج کل گر نہ جائے اور پناہ لینے کے لئے اس چھت کے نیچے جاتے ہیں جس کا کوئی پلر ہی نہیں اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تم دیکھ رہے ہو ان آسمانوں کو ہم نے کیسے قائم کیا ہے اب اس کی تحقیقات جو آسٹرونومی پڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے علم فلقیات اس کو کہتے ہیں آسمانوں کا علم یہ بھی ابھی سب کو پورا حاصل نہیں ہو سکا جو ہماری نظروں میں نظر آ رہا ہے یہ تو دھوا ہے بادل ہے آسمان تک پہنچنے کے لئے پتہ نہیں کتنا سفر اور اس میں اللہ رب العزت نے ستاروں کے ایک ایسے جھرمت کو رکھا ہے آسمان کتنا چوڑا ہے کتنا لمبا ہے گیس کر سکتے ہیں ہم کبھی گیس کریں گے آپ میں صرف ایک حساب بتاتا ہوں اس آسمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلن فی فلقی یسبحون سورج چاند جتنے بھی گیلکسی کے سٹارس ہیں ستارے ہیں یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے سورہ یاسین کے آیت یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں لٹک رہے ہیں اچھا جس پر لٹک رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بڑا ہونا چاہیے اب وہ کتنا بڑا ہوگا وہ چھت کی چادر کتنی بڑی جس پر سورج بھی لٹک رہا ہے چاند بھی لٹک رہا ہے ہم نے سائز پوچھا سائنس دانوں سے سائز پوچھا کہ یہ کتنے بڑے بڑے ہیں جو آسمان میں لٹک رہے ہیں دونوں نے کہا سب سے قریب جو ہمارا سیارہ ہے زمین سے جو سب سے قریب سیارہ ہے وہ چاند ہے اور سورج کا کیا حال ہے کہا سورج زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے تیرہ لاکھ گناہ بڑا اب یہاں ہماری عقلیں شجدر ہو جاتی ہیں کسی کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں کتنا حساب کریں تیرہ لاکھ گناہ بڑا زمین سے ہمارے تصور میں نہیں آتا وہ کہاں لٹک رہا ہے آسمان میں چاند اس سے پچاس گناہ بڑا ہے زمین سے وہ کہاں ہے آسمان میں اچھا اتنا ہی نہیں یہ گیلکسی کے اندر سورج سے سورج سے پچاس گناہ بڑے اتنے سیارے ہیں کہ جن میں سے صرف ابھی 40% کا دریافت کی جا چکی ہے باقی 60% ابھی تک سائنس دانوں کو پتا ہی نہیں سورج سے پچاس گناہ بڑے سیارے اور موجود ہیں پوچھا یہ سب کہاں ہے یہ بھی آسمان میں ہیں اسی لئے میرے مولا نے فرمایا بے شک آسمانوں کی پیدائش میں اس کی بڑی نشانیاں ہیں اب میرے عزیزو آؤ تمہیں اپنے گھر کی چھت ڈالنے کے لئے کتنے دن لگتے ہیں کتنے ورکر لگتے ہیں کتنے مزدور لگتے ہیں کیا کیا اس کے لئے سامان لگتے ہیں یہ سب جو میں معلوم ہے جنہوں نے چھتیں ڈالی اب اتنی بڑی چھت جس نے قائم کی ہے جس میں لاکھوں گناہ بڑا زمین سے سورج بھی ہے چاند بھی ہے گیلیکسی کے اور سٹارس ہیں وہ خدا فرما رہا ہے آسمان کو زمین کو کس طرح سے اس نے بنایا قرآن میں ہے صرف چھے دن میں ان دونوں کی پیدائش ہوئی ہے اس سے بھی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَجْعَلَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ اللہ نے زمین کو دو دن میں پیدا فرمائے آسمان کو اور اس میں جتنی سجاوٹ ہے سجاوٹ کیا ہے یہ پورے سمندر کو رب فرما رہا ہے وہ زمین کی زینت ہے جتنے درخت ہیں وہ زمین کی زینت ہیں اور آسمان کی زینت کیا ہے چاند ہے سورج ہے ستارے ہیں یہ سب چار دن میں بنے کل چھے دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے کل چھے دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے یا ہماری دکان نہیں بنتی چھے دن اور وہ خالق کائنات فرما رہا ہے چھے دن میں اس پوری کائنات کے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی تو کیا یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں نہیں ہیں غور و فکر تدبر میں اگر سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں آتا کچھ لوگوں کو کیونکہ وہ سائنس کے ماحول میں آج جی رہے ہیں وہ ہر بات سائنس کی یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں میں ان سے ہی کہتا ہوں اپنے سائنس دان آقاوں سے پوچھیں کہ اس زمین کا حجم کتنا بڑا ہے آخر یہ ٹھہری کیسے ہے اتنے دن تک یا بتا قائم کیسے ہے یہ ہلتی کیوں نہیں ہے اچھا اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس زمین کو پانی پر بچھایا ہے اے اللہ تیرے اجائب قدرت عجیب در عجیب ہیں کتنے عجیب ہیں آپ سے میں کہتا ہوں ہاؤز میں یا مسجد کا بھی ہاؤز ہے جاؤ ایک چادر اس کے اوپر بچھاؤ ٹاول لے کر کے بچھاؤ کتنی دیر تک وہ پانی پر کھڑا رہے گا ٹاول چادر اس کی موٹائی کتنی ہے بہت پتلی سی ہے وہ ایم ایم میں آئے گی لیکن وہ آپ کے اس پانی پر پھیر نہیں سکتی اگر آپ کہیں موٹی چیز میں بچھاؤں موٹی چیز بچھا کر کے دکھاؤ کتنی دیر وہ رکھ سکے گی نہیں رکھ سکے گی اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے پانی پر زمین کو بچھایا اور اس کا انکار سائنس بھی نہیں کہہ رہی ہے سائنس بھی یہی کہتی ہے زمین کو جتنی جگہ سے کھوڑا جائے پانی ہی ہے ہم بھی تو بورویل جو نکالتے ہیں زمین کو کھوڑنے کے بعد پانی آتا ہے اب پانی پر زمین کو بچھایا رب تبارک و تعالی نے کتنا وزن یہ اٹھائی ہوئی ہے کتنا وزن اٹھائی ہوئی ہے سب سے بڑا وزن تو ان مشرقین کا ہے جو اس رب کو نہیں مانتے ہیں یہ دھرتی کا بوجھ ان کو کہتے ہیں یہ سب کو اٹھائی ہوئی ہے پتہ نہیں کتنے کروڑوں ٹنگ اس پر وزن ہے یہ لیکن کبھی بھی ہلتی بھی نظر نہیں آتی لیکن اس کو بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گار دیا والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو ہم نے میخ بنا کر گار دیا ہے اب اس کی تحقیق اس زمانے میں میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں اس کی ایک تحقیق اپنے استاد کے پاس پڑی تھی صفہ مروہ کی بارے میں اختلاف چل رہا تھا سعودی یہودی حکومت نے صفہ مروہ کو پوری طور پر ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی اور الگ سے انہوں نے مسعہ بنایا صحیح کرنے کا تو اختلاف علماء میں تھا کہ انہوں نے زیادہ چھوڑا کر دیا اسی زمانے میں یہ تحقیق ہوئی پہاڑ جو ہے اس کا وجود زمین پر کیسا ہوتا ہے ان سعودیوں نے کہا پہاڑ ایسا اوپر شیپ میں ایسا ہوتا ہے ٹرائنگل ہوتا ہے اوپر سے کونہ ہوتا ہے نیچے چھوڑا ہوتا ہے ان سعودیوں نے کہا نیچے بھی یہ جڑیں چھوڑتا ہے پھیلتا ہوا جاتا ہے جیسے درخت اوپر ہوتا ہے اور نیچے اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا نیچے بھی وہ پہاڑ کا حصہ ہے اس لیے ہم نے بازو میں بھی راستہ بنایا تاکہ سفہ مروہ کی صحیح اگر ہو رہی ہے تو وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہی ہو رہی ہیں میرے استاذ اگرامی مصر کے ہیں انہوں نے پوری اس پر تحقیق کے ساتھ کتاب لکھی چیلنج کیا کہا پہاڑوں کو اگر کھوڑ کر کے دیکھو ہمارا یقین یہ کہتا ہے انہوں نے بہت سارے دلائل سے ثابت کیا پہاڑ اوپر سے جو اس طرح کے شیپ کا ہوتا ہے ٹرائنگل اوپر سے نیچے وہ جڑے نہیں چھوڑتا بلکہ اندر جاتے جاتے اور باریک ہو جاتا ہے اندر باریک ہوتے 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 بہت پتلا ہو کر نیچے تک جاتا ہے میں نے پوچھا نیچے کتنی اندر تک ہے انہوں نے کہا جو پہاڑ تمہیں اوپر دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کا ایک پرسنٹ ہے باقی 99% پورا نیچے ہوتا ہے یہ پہاڑوں کی ہنچائی یہ پہاڑوں کی جو ہنچائی ہے یہ ایک پرسنٹ ہے 99% پورا نیچے ہوتا ہے حیرت میں پڑ گئے اتنا نیچے پہاڑ ہے کہا یہی تو بات ہے کیا تم دیوار میں جب میخ ٹھوکتے ہو تو اوپر کتنا دکھتا ہے اور اندر کتنا رہتا ہے دو انچ کا اگر ہم لے رہے ہیں میخ اور کیل تو اس کا موں صرف اوپر تھوڑا سا وہ بھی ایم ایم میں ہوگا اور دو انچ تک اندر وہ دیوار میں دھسا ہوا ہوگا اور جب قرآن میں مولا نے فرمایا ہے زمین پر ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گار دیا ہے آج سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ نو گنا نیچے اندر تک موجود ہے قرآن کس زمانے میں نازل ہوا آسٹرانومی نہیں تھی آسٹرالوجی نہیں تھی زمین کے یہ جیو فیزک نہیں تھے آلاجات نہیں تھے تحقیق کے لئے مایکروسکوپ ٹیلیسکوپ کچھ نہیں تھا اس زمانے میں قرآن زمین کے اندر کی بات بتا رہا ہے یہ عظیم موجزہ ہے قرآن کا میرے عزیزو اسی لئے قرآن کہتا ہے سوچتے کیوں نہیں فکر کیوں نہیں کرتے وہی ہے خالق کائنات جس نے اس پورے نظام کو بنا رکھا ہے یہ اتنی نہیں ہے یہ جو زمینوں میں نظر آ رہی ہیں ان کی تحقیقات کرتے کرتے کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی کچھ چاند کی تحقیق پر چلے کچھ سورج کی تحقیق پر چلے کچھ زمین کی تحقیق پر چلے انسانوں کو بھی اللہ نے یہ علم دیا ہے یہ عقل دیا ہے یہ جو سائنسدان اپنی تحقیق کر رہے ہیں یہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری مارے وے تیر ہیں بلکہ اللہ اپنے بندوں کو خود اتنی سمجھ بوچ دیتا ہے کہ وہ اس کی نشانیوں کی کھوج لگائیں اور کائنات کو بتائیں کہ کوئی تو ہے جو طاقت اسے چلا رہی ہے کوئی تو ہے نظام جو اس کی پروریش کر رہا ہے لیکن یہ دھوکہ باز بن جاتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ تحقیق کر کے سمجھ تو جاتے ہیں لیکن بعد میں جب ان کو علم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے وہ بتا نہیں پاتے اس لیے کہ کفر ان کے دلوں میں رچ بس چکا ہے